موسیقی فیروز خانون 7 مئی 1893 کو اس وقت کے برطانی ہندوستان میں پنجاب کی زیلے خوششاب میں واقعہ گاؤں ہومکا میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک بزرگ ذمہ دار خاندان سے تھا جو سماجی حلقوں میں اپنی دولت اور شہرت کے لئے جانا جاتا تھا ان کا تعلق نون قبیلے سے تھا جو پنجابی راجبود نصب کے لئے جانا جاتا تھا اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد نون نے 1912 میں انگلینڈ بھیج جانے سے پہلے لاہور کے ایچیسن کالج میں تعلیم حاصل کی انگلینڈ جا کر اس نے اکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے درخواست دی ابتداء میں اسے بلیول کالج نے مصرد کر دیا پھر اسے وادم کالج نے قبول کر لیا نون 1913 تک لارڈ کے خاندان کے ساتھ رہا اور اکسفورڈ جانے تک ان کے ساتھ قریبی تعلق رہا وادم کالج میں نون نے تاریخی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی 1916 میں تاریخ میں بیچلر آف آرٹس کے ڈگری حاصل کی وہ فوٹبال کا شکین کھلاری تھا اور آئی ایس ایس کلپ کے کالج کی فیڈ ہاکی کھیلتا تھا اپنے کالج کے سالوں کے دوران نون وہاں کی انیورسٹیوں میں آلہ تعلیم کی تلاش میں امریکہ گئے لیکن اکسفورڈ واپس آگئے یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اس نے بہت کم ہندوستانی طلبہ سے بات چیت کی اپنے والد کی انگریزی ثقافت سیکھنے کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے پاس کسی بھی ہندوستانی ثقافتی تحوار میں شرکت کے لیے وقت کی کمی تھی کیونکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہے تھے 1911 میں نون قانون کا امتحان دینے کے لیے لندن چلے گئے انہوں نے ہندوستان واپس آنے سے پہلے 1917 میں اندرونی مندر سے پریسٹر ایڈ لا کے طور پر کالیفائی کیا ستمبر 1917 میں ہندوستان واپس آنے کے بعد نون نے سرگودہ کی ڈسٹرک کورٹ میں قانون کی پریکٹس شروع کی اور بعد میں لہور ہائی کورٹ چلے گئے 1927 تک سیول لا میں اپنی ساکھ قائم کی 1920 سے 1921 میں نون نے قومی سیاست میں ایک قدم رکھا اور یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم پر پنجاب کنون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اس دوران اس کی جوگندر سیکھ سے قریبی شناسائی ہو گئی 1927 سے 1937 تک وہ پجاب کی گورنر ملکم ہیلی کی کبینہ میں شامل ہوئے اور 1930 تک سبائی وزارت لوکل گورنمنٹ کے کلمدان پر فائز رہے اور 1936 کے درمیان نون گورنرز جعفری فرس رویڈی مونٹ ایمرنسی، درسکندر حیات اور ہربرٹ ویلیم ایمریسن کی کبینہ میں تھے جہاں وہ صحت اور تلیم کی وزارتوں کی سبائی محکموں پر فائز تھے دسمبر 1932 میں نون کو سینٹ جون کے قابل احترام آرڈر کے افسر کی طور پر مقرر کیا گیا تھا 1933 میں نون کو 1933 کے نئے سال کی ازازی فرس میں نائٹ کیا گیا انہیں 1937 کی کورنیشن آرڈرز لیسٹ نائٹ کمانڈر آف دی آرڈرز کے طور پر مقرر کیا گیا تھا 1936 میں نون نے پنجاب میں اپنی عوامی خدمت سے صیفہ دے دیا جب وہ برطانیہ میں ہندوستان کی ہائی کمیشنر کے طور پر مقرر ہوئے ریاستہائی متحدہ میں 1924 کے امیگریشن ایٹ کے معاملے پر برطانوی حکومت نے نون کو وشنٹن ڈی سی جانے کی ہدایت کی وہ 1941 میں فورن اینڈ کومن ویلت آفیس کے نیویل ہارٹرے کے ساتھ بلوچستان میں امیگری تلاش کے مسائل کو حل کرنے اور سب ریاست سے زیادہ پسنددہ قوم کے ساتھ تھے ہائی متحدہ امیگر اور برطانیہ کے درمیان 1938 میں تیہ پائے جانے والے انگلو امیگر کنت جارتی معاہدی کی روشنی میں نون نے امیگی پٹرولیم کمپنیوں کو بلوچستان تک رسائی دینے میں بڑی چاہت کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہندوستانی حکومت کو ملکہ دور و دراز علاقوں میں کنٹرول برقرار رکھنے میں دشواری تھی ران اور اخوانستان میں خاص طور پر جب ہندوستانیوں کو امیگر میں داخل ہونے سے رکا جا رہا تھا 1949 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے بعد نون جو کہ برطانیہ کے ہمی خیالات رکھتے تھے نے موری طاقتوں کے خلاف برطانوی کوششوں کی حمایت کی بریٹش انڈین آرمی کی افریقہ اور مشرق وستہ میں تائناتی کے لیے لابنگ کی 1940 میں اس نے لندن میں عظیموشان مسجد کے قیام کے مصری منصوبوں کی بھرپور حمایت کی ہندوستان میں بریٹش مخالف ہندوستان چھوڑو تحریک کے روج کے دوران نون نے وزیراعظم چرچل کو ہندوستانی مسلمانوں کی حمایت پر قائل کر کے وہاں برطانوی کنٹرول کو جاری رکھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا 1941 میں نون نے اپنا صفارتی عوضہ اس وقت چھوڑا جب انہیں چرچل کی کبینہ میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا جس کو سب سے پہلے انڈین آرمی کے اموار پر سیکٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان کے دفتر سے اپنا فوجی مشیر مقرر کیا گیا آن بعد میں ویسرائے کے ایگزیکٹیو کانسل کی کبینہ میں وزیر محنت کے طور پر شامل ہوئے اور مسلم سوال کے لیے محمد علی جنہ اور دیگر اہنماؤں کے دباؤ کو حل کے بغیر ہندوستان کی ازادی کے خلاف مشوہ دینے میں اہم کردار ادا کیا 1944 سے 1945 میں چرچل نے نون کو محکمہ جنگ میں مقرر کیا جس نے سر آرکوڈ ڈراما سامی مدل یار کے ساتھ اپنے محکمے کی قیادت کی جس نے بحرالکائی کی جنگی کانسل میں برطانی ہندوستان کی نمائند کی فراہم کی 1945 میں وہ قوم محتیدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے کے طور پر مقرر ہوئے انہوں نے سانٹ فرانسسکو کیلیفارنیا میں اور قوم محتیدہ کے پہلے اجلاس میں شرکت کی 1946 میں نون نے جنہ کی قیادت میں مسلم لکھ میں شمولیت اختیار کی اس نے یونینس پارٹی کے اپنے دہرے کو مسلم لکھ میں زم کیا اور غزرہ یا ڈوانہ کی وخالفت کے درمیان پاکستان کے مقصد کے لیے عوامی حمایت حاصل کی جو بہارتی پنجاب کے وزیراعظم کے طور پر رہنا چاہتے تھے 1945 کے ہندوستانی عام اتخابات کے دوران نون کی یونینس پارٹی کے مسلم لکھ میں زم ہونے نے فیصلہ گن کردار ادا کیا پنجاب میں مسلم لکھ بہاری ایکسٹریر سے کامیاب ہوئی 1947 میں نون نے اپنا حلقہ پر قرار رکھا اور تقسیم ہند کی نتیجے میں پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کی قومی کے رکن بن گئے اکتوبر 1947 میں جنہ نے جواب پاکستان کے گورنر جنرحین نور کو خصوصی الٹی مقرر کیا اسے سعودی عرب اور عالم اسلام کے لیے روانہ کیا تاکہ پاکستان کا تعریف کرائے جائے اور اس کی تخلیق کی وجوہات بیان کی جائیں تاکہ مسلم مبالک کو اس کے اندرونی مسائل سے آشنا کیا جا سکے اور برادر ممالک سے اخلاقی اور مالی مدد حاصل کی جا سکے نور نے انہیں توفیز کردہ کردار کو کامیابی سے نبھایا 1950 میں وزیراعظم یاکتری خان نے فروز نور کو وزارت خارجہ سے ہٹا کر انہیں مشرقی بنگال کا گورنر مقرر کیا تاہم وہ مشرقی بنگال کی سیاست میں کم دلسل بھی رکھتے تھے اور پاکستان میں پنجاب کی سبائی سیاست پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے موتا عزداللہ کے ساتھ وزیراعظم کے عہدے کے لئے مقابلہ کرتے تھے انہیں بنگال میں مسلم لیگ کے سیاسی پروگرام کو مضبوط بنانے میں بہت کم دلچسپی تھی اور جب 1950 سے 1950 میں بنگالی زبان کی مقبول تحریک چلی تو انہوں نے کوئی سیاسی اقدام نہیں کیا 25 جولائے 1952 کو وہ پاکستان میں پنجاب واپس آئے اور یہ عہدہ عبدالرحمن صدیقہ کو چھوڑ دیا 10 نومبر 1952 کو اپنے عہدے پر واپس آئے نون 26 مارچ 1953 کو وزیراعالہ پنجاب بننے کے لئے دھاکہ سے روانہ ہوئے لاہور میں 1953 کی مذہبی فسادات کے بعد جس کے نتیجے میں دولتانہ مصطفیٰ ہوئے نون نے بالاخر اپنا مقصد حاصل کر لیا جب اس نے وزیراعظم قواجہ نظام الدین کو پنجاب کا تیسرا وزیراعالہ مقرر کرنے پر راضی کیا 1955 میں نون نے مسلم لکھ سے الید کی اختیار کی جب اس نے ریپبلیکن پارٹی کے قیام میں مدد کی جس نے ون یونٹ پروگرام کی حمایت کی جس نے پاکستان کے مغربی اور مشرقی ونگز کی بنیاد رکھی تھی اس نے ریپبلیکن پارٹی کی صدارت سنبھالی اور وامی لکھ، مسلم لکھ اور ریپبلیکن پارٹی پر مستمیل تین پارٹیوں کی حکومت کے اتحاد میں شامل ہو گئے جس نے صدارت کے لئے اسکندر مرزا کی حمایت کی نون نظریاتی طور پر مرزا کے بہت قریب تھے اور انہیں وزیر آزم حسین زہرورتی کی مخلوط کا بینہ میں مقرر کیا گیا تھا 1956 سے 1957 میں نون نے مسئلہ کشمیر اور مشرقی ہندوستان میں شوشل پر ہندوستان کے ساتھ باتشید کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی پیشرفت کرنے میں ناکام رہے نون نے کامیابی کے ساتھ عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی کرشک کامک پارٹی اور قومی اسملی میں پارلیمنی گروپوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جس نے انہیں بطور وزیر آزم حکومت بدانے کی اجازت دی 16 دسمبر 1957 کو نون نے چیف جسٹس ایم منیر سے حلف لیا اور ایک مخلوط حکومت تشکیل دی اس دوران نون نے گوادر کے خاتمے کے لئے اسکت اور امان کی سلطنت کے ساتھ پچیتا لیکن کامیاب مذاکرات کیا جس میں 8 ستمبر 1958 کو فیڈریشن آف پاکستان میں 3 ملین امیر کے ڈالر کی قیمت پر شامل کیا گیا تھا گوادر کو فیڈریشن میں شامل کرنے کی نون کی اہلیت اور ملک میں عام طور پر سیاسی مسائل کے حل نے صدر مرزا کو خطرہ لہا کر دیا جنہوں نے انہیں مرزا کے مطلق اقتدار حاصل کرنے میں رکاوٹ کے طور پر دیکھا اپنے یاداشتوں میں نون لکھتے ہیں کہ گوادر غیر ملکیوں کے پہات میں ہے میں نے محسوس کیا تھا کہ ہم ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس کے پیچھے کمرے میں دوسرے دروازے کے ساتھ ایک اجنبی کا قبضہ ہے جو کسی بھی وقت فروخت کر سکتا ہے ہمیں ایک ایسے طاقت سے باہر نکالنا جو پاکستان کے لئے دشمن ہے فروز خان نون کی اہلیہ وکارو نسا نون نے بھی گوادر کے پاکستان سے الہاق میں بڑا کردار ادا کیا اس نے انیس سو چھپن میں برطانوی وزیر آزم مینسٹر چرچل سے ملنے کے لئے لندن کا دورہ کیا اور برطانی پارلیمنٹ میں مقصد اور امان کے تحفظ کے لئے گوادر پورٹ کو پاکستان کو دینے کے لئے لابنگ کی اور ہاؤس آف لارڈ سے منظوری حاصل کی نون نے مرزا کے دوبارہ صدارتی انتخاب کی ترسیق نہیں کی تھی کیونکہ تین جماعت اتحاد انیس سو اٹھاون میں مرزا کی جگہ لینے کے لئے اپنے صدر سے باتشت کر رہا تھا سات آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کی آدھی رات کو مرزا نے اپنی ہی پارٹی کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مارشاللہ نافذ کر دیا اور تمام سیاسی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے اپنے ہی مقرر کردہ بزیر آزم کو موسیر طریقے سے برطرف کر دیا انیس سو اٹھاون کی پاکستانی بغاوت کے بعد نون قومی سیاسے سے ریٹائر ہو گئے اور ایک سیاسی مصانف بن گئے انہوں نے ہندوستان کی تاریخ اور پاکستان میں قانون اور سیاسے سے متعلق مسائل پر پانچ کتابیں تصنیف کی بچوں کے لئے مقتصی کہانیاں ایمکو سے حکمت انیس سو چالیس میں شائع کی ایک نوول خوشبودار دول انیس سو اکتالیس میں شائع ہوا ہندوستان انیس سو اکتالیس پشمیر انیس سو ستاون میمری سے انیس سو چھاسٹ میں شائع ہوئی نون کی شادی وہ کارون نسان نون سے ہوئی تھی جو کہ ایک اسٹریرین تھی جو پیشی کے اعتبار سے ایک ممتاز سیاستدان اور سماجی کارکن تھی ان کا انتقال سات دسمبر انیس سو ستر کو اپنے آبائی گاؤں نورپور نون جلا سرگودہ میں ہوا جہاں وہ مدھپون ہیں موسیقی موسیقی